اس مووی کے سٹارٹ میں ہم ویسلیسا نامی ایک لڑکی کو دیکھ رہے ہیں جس کی پوری فیملی ایک ایکسیڈنٹ میں مر گئی تھی اور یہ خوفناک انسیڈنٹ اسے بہت ڈسٹرپ کیا کرتا تھا کیونکہ یہ انسیڈنٹ ہر روز اس کے خواب میں آتا تھا جس سے وہ ڈر جاتی تھی اور اب ویسلیسا کے مشکل وقت میں ویسلیسا کا ساتھ اس کی بیسٹ فرنٹ روز دے رہی تھی اور ابھی بھی جب ویسلیسا ڈر کر اٹھی تھی تو روز اسے کام ڈاؤن کرنے کے لیے آئی تھی اور یہی پر اب روز کو پتا چلتا ہے کہ ویسلیسا نے ڈینر بھی نہیں کیا اور پھر روز ویسلیسا کو اپنا بلڈ آفر کرتی ہے اور اس بات سے ہم پر ریویل ہوتا ہے کہ وہ دونوں ویمپائرز ہیں اور اسی سین میں روز اپنی وینڈو سے اپنے گھر کے باہر کچھ مسٹریلس لوگوں کو دیکھتی ہے جو شاید ان کو کرناپ کرنے یا ان پر اٹیک کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے کیونکہ ویسلیسا ایک رویل فیملی سے بلانگ کرتی تھی اور اب ویسلیسا اپنی فیملی کی لاسٹ میمبر تھی اسی لیے بہت سے لوگ اسے مارنا چاہ رہے تھے اور اب روز ویسلیسا کو سیفٹی سے یہاں سے دون لے کر جانا چاہتی تھی لیکن راستے میں وہ لوگ ویسلیسا اور روز پر اٹیک کر دیتے ہیں جن سے روز فائٹ کرتی ہے اور اسی دوران اب وہاں پر کوئی اور آدمی آتا ہے اور وہ ویسلیسا اور روز دونوں کو مہوش کر کر اپنی کار میں بٹھا لیتا ہے اور یہاں سے کہیں دون لے جاتا ہے اور اب اسی سین میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ویمپائرز کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں جس میں سب سے پہلے پیسفل ویمپائرز آتے ہیں جن کو موروائز بھی کہا جاتا ہے اور دوسری نمبر پر آتے ہیں ٹیمپائرز یعنی وہ لوگ جو ہومنز اور ویمپائرز کا کمبو ہیں اور یہ ویمپائرز پیسفل ویمپائرز یعنی موروائز کی پروٹیکشن کا کام کرتے ہیں اسی لیے انہیں گارڈین ویمپائر بھی کہا جاتا ہے اور اب آگے بھی مووی میں ہم انہیں گارڈینز ہی کہیں گے یہی پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ویسلیسا کے فرنڈ روز بھی ایک گارڈین ہے اور اسی لیے وہ ویسلیسا کو یہاں سے کہیں دور سیف جگہ پر لے کے جانا چاہ رہی تھی اور یہ آدمی جس نے ان دونوں کو کٹنپ کیا تھا یہ بھی ایک گارڈین تھا جس کا نام ڈیمیٹری ہے اور وہ ان دونوں کو ویمپائر اکیڈمی لے کر جانے کے لیے آیا تھا کیونکہ وہاں پر ویسلیسا سیف نہیں رہ سکتی تھی لیکن راستے میں ان تینوں پر تیسرے ٹائپ کے ویمپائرز اٹیک کر دیتے ہیں یعنی ایسے ویمپائرز جو کہ بہت برے ہیں اور ان کا کام صرف تباہی پھیلانا ہے لیکن یہاں پر ڈیمیٹری کے ساتھ آئے سارے گارڈینز ان برے ویمپائرز سے لڑتے ہیں اور ان کو ہرا دیتے ہیں اور اس طرح وہ ویسلیسا کو سیفلی اکیڈمی پہنچا دیتے ہیں یہ ویمپائر اکیڈمی ایک الگ ہی دنیا تھی یہاں پر دنیا کو کوئی بھی پرنسپل کام نہیں کرتا تھا اور پوری دنیا سے اس اکیڈمی میں ویمپائرز سٹڈی کرنے آیا کرتے تھے اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ویمپائرز کے بھی ٹائپز ہوتی ہیں اسی لئے وہ لوگ الیدہ الیدہ سٹڈی کرتے تھے مورویس جو کہ پیسپل ویمپائر تھے وہ میجک سیکھتے تھے جبکہ گارڈینز جنہوں نے مورویس کی پروٹیکشن کا کام کرنا ہوتا تھا اسی لئے وہ لوگ فائٹ سیکھا کرتے تھے اور اب اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی ڈیمیٹری جس نے روس اور پیسلیسا کو کیڈنیپ کیا تھا وہ ان دونوں کو لے کر پرنسپل کے روم میں جاتا ہے اور یہاں پر پرنسپل روس کو بہت زیادہ ڈانٹی ہے کیونکہ وہ اپنا کام یعنی ویسلیسا کی پروٹیکشن کا کام صحیح سے نہیں کر پا رہی تھی اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ویسلیسا روائل فیملی سے بلانگ کرتی تھی اور وہ اب اپنی فیملی کی لاس پیبر تھی اسی لئے اس کی پروٹیکشن بہت زیادہ ضروری تھی اور ویسلیسا کی پروٹیکشن اس اکیٹ میں یہ پس پریاریٹی تھی اور اب جب پرنسپل روس کو ڈانٹ ہی رہی ہوتی ہے کہ اتنے ہوئی یہاں پر ایک اولڈ مین آتا ہے یہ اولڈ مین ویسلیسا کے فادر کا فرنگ تھا اور وہ اب پرنسپل کو کہتا ہے کہ اب وہ روس کو اور زیادہ نہ ڈانٹیں لیکن پرنسپل کو روس پر بہت زیادہ غصہ تھا اور اسی لئے اب وہ روس پر اٹیک کرنے والی تھی لیکن یہی پر دیمیٹری اسے روک دیتا ہے اور وہ پرنسپل کو بتاتا ہے کہ روس ایک خاص قسم کے گارڈین ہے وہ بتاتا ہے کہ روس اور ویسلیسا کے دنمیان میں ایک خاص قسم کا بانڈ ہے جس کی وجہ سے روس ویسلیسا کا پیم بھی فیل کر سکتی ہے اور اسے ویسلیسا کے لیے ویلز بھی آتی ہے یعنی اگر وہ ویسلیسا سے دور بھی ہو تو پھر بھی اسے ویسلیسا کے بارے میں ہر چیز پتا ہوگی اور یہاں پر دیمیٹری پرنسپل کو بتاتا ہے کہ ایسا گارڈین اور مرائے کے دنمیان میں بانڈ بہت کم ہی دیکھا جاتا ہے جیسا روس اور ویسلیسا کے دنمیان ہے اور یہ بات سن کر پرنسپل روس کو چھوڑ دیتی ہے اب پرنسپل آفیس سے باہر آنے پر ویسلیسا کو ایک لڑکی ملتی ہے جو اسے کبھی پسند نہیں تھی کیونکہ وہ لڑکی ہے پیشہ ویسلیسا کو تنگ کیا کرتی تھی اور ابھی بھی وہ یہی کام کر رہی تھی اور اب فیسلیسا اس لڑکی کی باتوں سے پریشان ہو کر چرچ میں چلی جاتی ہے جہاں پر اسے ایک لڑکا ملتا ہے جو بلکل اسی کی طرح تھا کیونکہ اس کی بھی فیبلی نہیں تھی اور یہاں اس لڑکی کی فیملی کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیرنٹس پیسفل ویمپائرز یعنی مروائز سے خودی ایک دینجرس ویمپائرز میں چینج ہو گئے تھے اور اسی لیے اس لڑکی کو سارے بہت زیادہ برا سمجھتے تھے سب کو لگتا تھا کہ وہ بھی ایک دن ایک دینجرس ویمپائرز میں چینج ہو جائے گا اس کی وجہ سے کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا اور وہ خود کو بہت زیادہ اکیلا فیل کیا کرتا تھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چرچ میں اس لڑکے اور ویسلیسا کے درمیان میں بہت اچھی بارننگ ہو جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے فرنڈز بن جاتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روز ویسلیسا کو لے کر بیمپائرز کیفے میں آتی ہے بیمپائرز کا یہ کیفے بھی اچھیب ہاسپٹل کی طرح تھا جہاں پر ہومنز اپنی مرضی سے بیمپائرز کو بلٹ دینے آیا کرتے تھے اور یہاں کیفے میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ ہی بلٹ پی رہے تھے اور یہی اسی کیفے میں ان دونوں کی ملاقات ایک اور لڑکی سے ہوتی ہے یہ لڑکی اسی اولڈ پر اتنی بیٹی تھی جس اولڈ مین کو ہم نے پرنسپل آفس میں دیکھا تھا اور اس لڑکی کا نام نتالی تھا کیونکہ نتالی ایک بہت ہی انوسینٹ لڑکی تھی اسی لیے وہ اولڈ مین روز اور ویسلیسا سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ نتالی کو اپنی فرنڈ بنا لے اور اپنے ایک سین میں ہم سارے ویمپائرز کو چرچ میں دیکھتے ہیں وہاں پر سبھی ویمپائرز چرچ میں پریسٹ کا لیکچر سن رہے تھے اور اسی دوران چرچ میں ایک بلاسٹ ہوتا ہے سارے وہاں سے ڈر کر باہر آ جاتے ہیں اور اب باہر آنے پر کوئی لوگ دیکھتے ہیں کہ ویسلیسا کے پیرنڈز کی فوٹو کے نیچے لکھا ہوا تھا لیو اور ڈائے یعنی یہاں سے چلی جاؤ یا مر جاؤ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ اس کے لیے ایک طبقی تھی کہ یہاں سے چلی جاؤ نہیں تو ماری جاؤ گی اب اس انسیڈنٹ کے بعد اس ایکیڈمی کی پرنسپل بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور اسی لیے وہ اب اپنی ایکیڈمی کی سیکیورٹی بڑھا دیتی ہے اور یہی پر گارڈینز بھی ویسلیسا کو سیفلی یہاں سے کئی اور لے جاتے ہیں اور نیچ سین میں ہم دیکھتی ہیں کہ جب روز اور ویسلیسا اپنے اپنے روم میں ہوتی ہیں تو روز کو وی اناتا ہے کہ ویسلیسا مشکل میں ہے اور اب جیسے ہی روز ویسلیسا کے روم کی طرف جاتی ہے تو وہ اس کے روم کے باہر ایک مرا ہوا فاکس دیکھتی ہے اور اب یہ سب دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور اب روز دیمیٹری ہی نہیں اپنے سینئر گارڈینز سے کہتی ہے کہ مجھے اب فائٹ چیکھنی ہے باگے میں ویسلیسا کی اچھے سے پروٹیکشن کر سکوں اب ٹیکسی میں ہم دیکھتی ہے کہ روز نے غلطی سے سب کو بتا دیا تھا کہ ویسلیسا روز کا بلڈ لیا کرتی تھی جس کی وجہ سے ویسلیسا کو بہت زیادہ خصہ آتا ہے اور وہ روز کو بہت زیادہ ڈاٹتی ہے اور یہاں پر ان دوروں کے درمیان میں لڑائی ہو جاتی ہے اور ویسلیسا روز کو چھوڑ کر ایک چرچ پر چلی جاتی ہے روز اب اسے اپنی پیئن پاور کی ہلپ سے ٹوٹنے کی کوشش کرتی ہے رہا روز کو پتہ چلتا ہے کہ ویسلیسا ایک چرچ میں ایک لڑکے کے ساتھ ہے اور یہ بڑی لڑکا تھا جسے ہم نے مووی کے سٹارٹ میں ویسلیسا کے ساتھ چرچ میں دیکھا تھا اس کے بعد اب ہم ویسلیسا کو اکیڈمی ہال میں دیکھتے ہیں وہاں پر کوئین اسے اس اکیڈمی سے بھاگ جانے پر بہت ٹوٹ کرتی ہے اور کوئین کی باتوں سے پریشان ہو کر وہ اپنے روم میں آ جاتی ہے وہاں پر اب اسے وال پر دوبارہ ویسی ہی وارڈک لکھی ہوئی نظر آتی ہے جیسی چرچ میں لکھی ہوئی تھی اور اب یہاں پر ویسلیسا کے ساتھ ویسلیسا کی فرنٹ روز اور نتالی بھی یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی اور تب ہی نتالی وال پر لگا ہوا بلڈ ٹیسٹ کرتی ہے اور اس بلڈ کو ٹیسٹ کرنے پر نتالی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بلڈ انسان یا کسی اور چیز کا نہیں ہے بلکہ موروائی ویمپائرز کا ہے اور یہ بلڈ صرف ایک موروائی کا نہیں تھا بلکہ بہت سے موروائیز کا تھا یہاں پر اب ویسلیسا کو لگ رہا تھا کہ اس طب کے پیچھے وہ لڑکی ہے جو ویسلیسا کو بلکل پسند نہیں کرتی اور جو لڑکی ہمیشہ ویسلیسا کو تن کرتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اکیڈمی میں ویسلیسا کی ریپوٹیشن بھی بہت زیادہ ڈاؤنڈ ہو رہی تھی کیونکہ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ اکیڈمی سے بھاگی تھی اور اب وہ دوبارہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے اپنے میجک کے یوز کرنے کا سوچتی ہے اور وہ پلان کرتی ہے کہ وہ میجک سے سارے لوگوں کے مائنٹ کٹرول کرے گی اور اس میں صرف ایسلیسا کے خلاف بری باتیں نکال دے گی یہ کام روز کو بہت زیادہ غلق لگ رہا تھا لیکن میں سلیسا روز کی ایک بات نہیں سنتی اور جب میں سلیسا روز کی بات نہیں ماتی تو روز کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اس کے روم سے پاہر چلی جاتی اور روم سے پاہر جانے پر اسے وہ لڑکا نظر آتا ہے جو چرچ میں ویسلیسا کے ساتھ تھا اور وہ یہاں پر ویسلیسا سے ملنے کے لیے آیا تھا یہاں اس لڑکے کو دیکھ کر روز کو لگتا ہے کہ یہ لڑکا ہی کلپٹ ہے جو ویسلیسا کے دباغ میں الٹی الٹی باتیں ڈال رہا ہے اس لیے وہ اس لڑکے سے جھوٹ بول دیتی ہے کہ ویسلیسا تمہیں بلکل بھی پسند نہیں کرتی وہ تو صرف تمہارے ساتھ ٹائم سپنڈ کر رہی ہے اور اس بات سے وہ لڑکا ڈیس ہارڈ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب نیکس ڈے روز کو ویسلیسا کے لیے وی این آتا ہے اس میں ویسلیسا میجک سے سب کے مائنڈ میں اپنا پوائنٹ آف یو ڈال رہی تھی اور اس کے بعد اب ویسلیسا روز کے پاس آ جاتی ہے اور اتنے میں ہی یہاں پر نیتالی آتی ہے اور اب نیتالی کے ہاں میں ایک لیپ ٹاپ تھا اور نیتالی بتاتی ہے کہ یہ اس لڑکی کا لیپ ٹاپ ہے جو ہمیشہ ویسلیسا کو تک کرتی ہے اور اس کے لیپ ٹاپ سے ان تینوں پر ریویل ہوتا ہے کہ ویسلیسا کے بھائی نے اس لڑکی کو چیٹ کیا تھا اسی لیے وہ ویسلیسا اور اس کی پوری فیبلی سے بدلہ لینا چاہتی تھی لیکن اب کیوں کہ اس کی فیبلی میں کوئی اور تو رہا نہیں تھا اسی لیے وہ ویسلیسا سے بدلہ دینا چاہتی تھی اور اب نیکسین میں روز کو اپنے فرنس کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکی جو ویسلیسا کو تنگ کرتی ہے اور اس کے فرنس نے اپنے ہاتھ پر پینڈش لگائی ہوئی ہے جس کا مطلب تھا کہ جبا 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 جو بلڈ سے ویسلیسا کے لیے وارننگز لکھی ہوئی تھی وہ وارننگز یہی لوگ لکھ رہے تھے اور ساتھ ہی وہ لوگ اس بری لڑکی کو اس اکیڈمی کے پرنسپل سے بھی ملتے ہوئے دیکھ لیتی ہیں اور اب جب روز پرنسپل اور اس لڑکی کے قریب آتی ہے تو وہ باتیں کرنا بد کر دیتے ہیں اب نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیسلیسا بہت زیادہ میجک کا یوز کرنے لگ گئی ہے اپنے ہر کام کے لیے جو سچ میں بہت زیادہ ہارپفل ہو سکتا تھا اور اسی سب کے بارے میں سوچتے ہوئے روز کو یاد آتا ہے کہ ان کے بھی ایک ٹیچر نے بہت زیادہ میجک کا یوز کیا تھا اور پھر وہ اچانک ایک من اس اکیڈمی سے غائب ہو گئی تھی اب روز اس ٹیچر کے بارے میں پتہ چنانا چاہتی تھی کہ اصل بھی اس کے ساتھ ہوا کیا تھا لیکن اس اکیڈمی میں ان کے بارے میں بات کرنا بھی بنا تھا اسی لیے روز ریسائٹ کرتی ہے کہ وہ پرنسیبل آفیس سے اس ٹیچر کی فائل لوٹ کر لائے گی تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ زیادہ میجک یوز کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا تاکہ وہ ویسی لیسا کی صحیح سے پروٹیکشن کر سکے اور اب اس فائل سے روز کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ٹیچر زیادہ میجک یوز کرتے کرتے بلیک میجک کی طرف چلی گئی تھی جس کی وجہ سے ان کے ساتھ بہت زیادہ عجیب عجیب چیزیں ہوا کرتی تھی اور ان سب چیزوں سے روز بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ اسی دوران روز کو ایک ویان آتا ہے یہ ویسی لیسا نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں وہ ڈر گئی ہے اس خواب میں ویسی لیسا نے دیکھا تھا کہ اس کا وہ چرچ والا فرینڈ اس پر اٹیک کرنے والا ہے اور یہ خواب روز بھی اپنے بیان کی ہیلپ سے دیکھ لیتی ہے اور اب وہ بہت زیادہ پریشان تھی اسی لیے وہ ویسی لیسا کے فرینڈ کے پاس جاتی ہے اور روز اب اس لڑکے کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہے کہ اس دن جب تم ویسی لیسا سے ملنے کے لیے اس کے روم میں آئے تھے تو میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی بلکہ وہ تمہیں بہت پسند کرتی ہے اور ساتھ ہی روز اس لڑکے کو بتاتی ہے کہ ویسی لیسا کس مشکل میں ہے اور روز اب ویسی لیسا کو بچانے کے لیے اس کے فرنگ کی ہلپ پاکتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روز نتالیا اور فیسلیسا ایک پارٹی میں ہیں جہاں پر فیسلیسا بہت زیادہ میجک کا یوز کر رہی ہے اور یہ دیکھ کر روز بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور غصے میں وہاں سے باہر آ جاتی ہے اور روز کے پیچھے پیچھے اب فیسلیسا اور نتالی بھی باہر آ جاتی ہے اور باہر آنے پر وہ دیکھتی ہے کہ کسی نے فیسلیسا کی کیٹ کو مار کر ایک بیک میں ڈال دیا ہے اور اب فیسلیسا اپنی کیٹ کو اپنے میجک کی ہلپ سے زندہ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس بار اس کی ساری پاور اس میجک میں لگ جاتی ہے اور اسی میجک کی وجہ سے اس کے ہاتھ پر بھی بہت سارے کٹس آ جاتے ہیں اور فیسلیسا کے ہاتھ پر ایک کٹس کو دیکھتے ہوئے روز کو کچھ یاد آتا ہے اور یہاں پر روز کو یاد آتا ہے کہ ان کی وہ ٹیچر جو ملیک میجک کا یوز کرنے لگ گئی تھی اس نے ایک بار روز کو کہا تھا کہ فیسلیسا کو یہاں سے دور رکھے کیونکہ اس ویمپائر ایکیڈمی میں ان دیجرس ویمپائر کے علاوہ بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فیسلیسا کی پاور کو یوز کرتا چاہتے ہیں ٹیچر نے روز کو بتایا تھا کہ یہ لوگ میری بھی پاور کو یوز کرتا چاہتے تھے لیکن کیونکہ میری پاورز بہت زیادہ تھی تو وہ ان کے کنٹرول بھی نہیں آئی جس کی وجہ سے میں پاگل ہو گئی اور ان لوگوں نے اب مجھے منٹل آسائلم بھیج دیا اور یہاں لگتا ہے کہ شاید یہی وجہ ہو سکتی تھی جس وجہ سے روز اور فیسلیسا اس ایکیڈمی سے بھاگی تھی یہی پاسٹ کے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیچر روز کو ساری باتیں بتانے کے بعد اس کی ساری میمبری ریز کر دیتی ہے اس وقت تک کے لیے جب تک اسے اس چیز کی ضرورت نہ پڑے اور کیونکہ اب وقت آ گیا تھا جب انہیں ان چیزوں کی ضرورت تھی اسی لیے روز کو یہ ساری باتیں یاد آ گئی تھی اور اب روز یہ ساری باتیں جا کر دیمیٹری کو بتاتی ہے اور وہ دیمیٹری سے کہتی ہے کہ انہیں ان ٹیچر کے بارے میں ساری باتیں چاہیے اور وہ دیمیٹری سے کہتی ہے کہ انہیں اب اس ٹیچر کے بارے میں ساری انفارمیشن چاہیے جو کہ ڈیمیٹری انہیں بہت آسانی سے دے ریتا ہے کے بعد روز ویسلیسا کے فرید کی ہیلپ سے میچک کے بارے میں بہت ساری انفورمیشن بھی کلیکٹ کر لیتی ہے اور ساری باتوں کی پتہ چلنے کے بعد ملکن کھلیویاں نکالتے ہیں کہ سب سے پہلے تو پرنسپل ویسلیسا کو مارنا چاہتی ہے اور پرنسپل اسے مار کر اپنی نیو روائل فیملی بنانا چاہتی تھی اور انہیں سباتوں کو سوچتے ہوئے روز پر دھیانی میں چل رہی تھی جہاں پر اس کا پاؤ ایک ڈیچ پر پھنس جاتا ہے اور روز گیر جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا پاؤ ٹوٹ جاتا ہے لیکن جب اسے روش آتا ہے تو اس کا پاؤ بالکل کیت تھا اور اسے اب پتہ چل گیا تھا کہ یہ کام ویسلیسا نے کیا ہے اور اب روز اور ویسلیسا کے تربیان پر دوبارہ فرنشپ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم ان تینوں کو یعنی روز ویسلیسا اور ناتاریا کو ایک پارٹی میں دیکھتے ہیں اور یہاں پارٹی میں روز ویسلیسا کی پروٹیکشن کر رہی تھی اس پرنسپل سے لیکن یہی پر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ بلڈ سے وارننگ لکھنے والی تو وہ بڑی لڑکی اور پرنسپل ہی تھے لیکن جس نے کیٹ کو مارا تھا وہ کوئی اور تھا اور اب پارٹی کے بعد جب روز اپنے روم میں تھی تو روز کو ویان آتا ہے کہ ویسلیسا کو کسی نے کیٹ ناب کر لیا ہے اور ویسلیسا جلدی سے ڈیمیٹری کے پاس جاتی ہے اور وہ ڈیمیٹری سے کہتی ہے کہ ویسلیسا ایک بہت بڑی مشکل میں ہے اور اب ہمیں اسے بچانے جانا ہے اور اب جب ڈیمیٹری اور روز ویسلیسا کو بچانے جا رہے تھے تو گاڑی پہ دوبارہ روز کو ویان آتے ہیں اور یہاں روز پر ریوین ہوتا ہے کہ ویسلیسا کو کٹ ناب کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ نتالیا کے فودر ہیں اور انہوں نے ویسلیسا کو اس لیے کٹ ناب کیا ہے کیونکہ وہ ویسلیسا کی میچک پاور کو یوز کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے اور وہ کام چھپ کر اس لیے کر رہے تھے کہ ویسلیسا اس کام کے ادر بڑھ بھی سکتی تھی اور شاید ویسلیسا کے مرنے کے بعد روائل فیملی اس کی انکل کی فیملی کہلاتی اس لیے وہ لوگ کی سب کچھ کہہ رہے تھے یہی پر ہم دیکھتی ہیں کہ روز اور ڈیمیٹری جب ویسلیسا کو بچانے آ رہے ہوتے ہیں تو روز کے ساتھ ویسلیسا کا فرینگ بھی تھا اور اب اس جبہ پہنچنے پر جہاں پر انہوں نے ویسلیسا کو رکھا تھا ٹیپیٹری سارے گارڈ سے فائٹ کرنے لگ جاتا ہے اور روز اور ویسلیسا کا فرینگ ویسلیسا کو بچانے کے لیے چلے جاتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتی ہیں کہ اس آدمی کے ٹارچر کرنے پر ویسلیسا اس آدمی کو ٹھیک کر دیتی ہے لیکن کیوں کہ ویسلیسا ایک روائی فیملی سے بلونگ کر دی تھی اسی لیے اس کے پاس ایکسٹرا پاورز تھی جس کی وجہ سے تا تو وہ بری تھی اور نہ ہی اس پر اس خطرنام بسیز نے اٹیک کیا تھا اور پھر اس کے بعد ویسلیسا ان لوگوں سے اپنے آپ کو چھڑوا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور جیسے ہی اب روز اور ویسلیسا کے فرینڈ اس تک پہنچتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ویسلیسا یہاں سے بھاگ چکی ہے لیکن یہاں پر وہ اول مین ان سب کے پیچھے بہت خطرناک ڈاکس چھوڑ دیتا ہے اور اپنے ڈاکس کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ وہ اول مین یہاں پر خود بھی آ جاتا ہے اور آ کر وہ سب سے پہلے ویسلیسا کو شوٹ کرتا ہے لیکن گولی سب سے پہلے ویسلیسا کے فرینڈ کو لگ جاتی ہے اور اب وہ آدمی دوسری گولی ویسلیسا کو مارنے لگتا ہے لیکن یہی پر جلدی سے دیمیٹری یعنی وہ گارڈین اس آدمی کی گن کو پکڑ لیتا ہے اور اس طرح ویسلیسا ایک اور بار بچ جاتی ہے اب وہ آدمی اپنے ڈاکس کو آرڈر دیتا ہے کہ وہ ان لوگوں پر اٹیک کر دے لیکن اب مرتا ہوا ویسلیسا کا فرینڈ اپنے میجک سے ان ڈاکس کو جلا دیتا ہے اس طرح وہ سب لوگ تو بچ جاتے ہیں لیکن ویسلیسا کا فرینڈ اب مر رہا تھا اور ویسلیسا ایسا نہیں ہی انہیں دے سکتی تھی اسی لیے وہ اپنے میجک کا یوز کرتے ہوئے اپنے فرینڈ کی جان بچانا جاتی تھی لیکن کسی ویمپائر کی جان بچانے کے لیے بہت زیادہ میجک کا یوز کرنا پڑتا ہے اور اتنا زیادہ میجک یوز کرنے کی وجہ سے اب ویسلیسا اور روز دونوں پہ ہوش ہو جاتی ہیں لیکن یہاں پر خوشی کی بات تو یہ تھی کہ ویسلیسا کا فرینڈ بھی اب بچ جاتا ہے اور اپنے ایک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی وہ اولڈ مین اب ایک جیل میں تھا وہ آدمی تو ایک مروہ تھا لیکن پھر بھی وہ سارے برے ویمپائرز کی حرکتوں کو کر دیتا ہے اور اپنی بیٹی کو ہی دینجرس ویمپائر میں ٹرانسفارم کر کر اسے ویسلیسا پر اٹیک کرواتا ہے لیکن یہاں پر روز ویسلیسا کو بچا لیتی ہے اور اب نتالی روز سے لڑتی ہے اور روز کو ہرا کر وہ اپنے فودر کو اس جیل سے نکال لیتی ہے اور اب یہاں پر دوبارہ انٹری ہوتی ہے ڈیمیٹری کی ڈیمیٹری پہلے اس اولڈ مین کو مارتا ہے اور پھر وہ نتالی کو مار کر روز کو بچا لیتا ہے اور اب مووی کے میٹ کریڈٹ سین میں ہم ویسلیسا کو دیکھتے ہیں جو ویمپائر اکیڈمی کے ہال میں سب کو یونائٹن ہونے کا لیکچر دے رہی تھی اور اب مووی کے لاس سین میں ہمیں اس ٹیچر کو دکھایا جاتا ہے جو بہت زیادہ بیچکیوز کرنے کی وجہ سے پاگل ہو گئی تھی اس ویمپائر نے اکیڈمی سے دور ایک پہاڑی کے پیچھے اپنی ویمپائر فوج بنا لی تھی اور اسی فوج یا آرمی کو دکھاتے ہوئے یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے